ایک بار اب ہم دیکھیں نیتی ندیشک صدحانتوں کا ادیش کیا ہے ویسے تو ہم نے اس کو سمجھ لیا لیکن پھر بھی ہم پرپس آب ڈائریکٹیو پرنسپلز کے روپ میں سے ایک بار دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کا پرپس کیا ہے اس انچھید اڑتیس جو نیتی ندیشک صدحانتوں سے جس کا تعلقات ہے وہاں کہتا ہے کہ راج ایسی ساماجک ویوستہ کرے جس میں ساماجک آرثک اور راجنی تکنے آئے ساماجک آرثک اور راجنی تکنے آئے راشتری جیون کی سبھی سنسطحانوں کو انپرمانت کرے اور بھر سک کار سادھک روپ میں ستھاپنا اور سنرکشن کر کے انت میں لوگ کلیان کاری ثابت ہو یا لوگ کلیان کی انتی کا پریاس کرے راج ایسی ساماجک ویوستہ کرے جس میں لوگ کلیان کی انتی کا پریاس ہو سنگشپ میں یہی بات انچھید اڑتیس میں کہی گئی ہے اس پرکار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نیتی نردیشک تتوں کا جو ادیش ہے اس کا ادیش راج سے ہے دوسرا راج کی بھاوی نیتیوں کو کیسے نردھاریت کرے اس سے ہے تیسرا ایسا کرتے ہوئے وہ بھارتی سمجھان کی پرستاونہ میں جو ادیش دیے گئے ہیں اسے پراب کرنے کا پریاس کرتی ہے بھارتی سمجھان کی پرستاونہ میں جو ادیش دیے گئے ہیں اسے پانے کا پریاس کرتی ہے کیا ادیش ہمیں سوفرین سوشلس سیکلر ڈیموکریٹک ریپبلک سارو بھام سماجواز دھرمنی رپیق گناتانتر کی ستھاپنا لوگتانتر گناتانتر کی ستھاپنا اس سدیش ہماری پرستاونہ میں ہمارے سمجھان کے پریامبل میں دیے گئے لکش کو پرابت کرنے میں نیت ندیشکوں کی اہم بھومکہ ہے تو اس پرکار ہم نے اوپر جو مہتو پڑھے تھے اس میں ایک مہتوی اور جڑے جاتا ہے یہ بھاوی پیڑیوں کے لیے ہے بھاوی نیتی کے لیے ہے آنے والی نیتیوں کے لیے ہے اور ایسا کرتے ہوئے ساماجک آرثک ایوان راجنیتک نیاین کو ساکار روپ دیا جائے ساماجک راجنیتک اور آرثک نیاین کو ساکار روپ دیا جائے ایسے کو مورت روپ کیا جا سکے سنکھیپ میں بات کریں تو تمبیدھان میں نیتی ندیشکوں کا سماویش تمبیدھان میں نیتی ندیشکوں کا جوڑنا اس کے پیچھے مچھ دیش ہے بھارت میں ساماجک راجنیتک اور آرثک لوگتندر تتھا لوگ کلیانکاری راج کی ستھاپنا ارثات تو سب اس پشت ہو جائے گا کہ پرستاونہ میں دی گئی باتیں ماتر کیول پرستاوت نہیں ہیں بلکہ ان کو دھراتل پہ لانے کے لیے ان کو مورت روپ دینے کے لیے ان کو یثارت پہ لانے کے لیے سمبیدھان کے اندر کچھ ایسے پراؤدھان کیے گئے ہیں جو پرستاونہ میں دی گئی باتوں کو عملی جامعہ پہنا سکیں ان میں سے ایک ہے نیتی نردیشک صدھانتوں کا سمبیدھان میں جوڑا جانا ساماجک راجنیتک اور آرثک لوگتندر کے ساتھ ہی لوگ کلیانکاری راج کی ستھاپنا ہمارے اس ادیش کی پورتی میں یہ بہت ساہاک ہے تو اب ہم نے وفتار سے چرچہ کر لی ہے کہ نیتی نردیشک صدھانت کیا ہے اور کتنے مہت پورڑ ہیں نیتی نردیشک صدھانت بنام ادھکار اس پر ہم آگے پڑھیں گے لیکن پلحال ہم کیول نیتی نردیشک صدھانتوں کی یہ دی بات کریں تو اس کے مہت کو اب ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے پورت سمجھدھان میں کوئی ساہی سا بھاگ ہے جو لوگ کلیانکاری دشا کی اور دیش کو آگے لے جانے کا پریاس کرتا ہے تو وہ نیتی نردیشک صدھانت والا بھاگ چار ہی ہے لوگ کلیانکاری راج کی جو بات کرتا ہے اور اس کے لئے پریاس رد دکھتا ہے وہ سمجھدھان کا یہی بھاگ ہے یہ جاننے کے بعد اب ہم آئیں راج کے جو نیتی نردیشک صدھانت ہیں جن کی سنخیہ کافی بڑی ہے ان کو ہم کچھ بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں کچھ خندوں میں بانٹ سکتے ہیں ان کا ورگی کرن کر سکتے ہیں جو بھی صدھانت ہیں ان کو جو سمجھدھان کے بھاگ چار میں 38 سے 51 تک ہیں دشا نردیشک صدھانت ہیں ان کو ہم مول تہ تین بھاگوں میں بانٹتے ہیں ڈاکٹر ایم پی ورما انہوں نے اسے تین بھاگوں میں بانٹا ہے اس کا ورگی کرن کیا ہے کلاسیفکیشن آف دی ڈائریکٹیو پرنسپلس آف سٹیٹ پالیسی اس کلاسیفکیشن کے تحت پہلی شریڈی پہلا ورگ اسے بھی کہتے ہیں سماج وادی صدھانت ایسے صدھانت جو سمانتا کی بات کرتے ہیں ایسے صدھانت جو سماج واد کی بات کرتے ہیں ان صدھانتوں کو اس ورگ میں ڈالا گیا قدارن کے لیے پورشوں اور اسطریوں کو سمان کارے کے لیے سمان ویتن ملے یہ انیس سو پچاس میں جب سمجھان لگو ہوا تھا تو یہ کانونی پراؤدھان نہیں تھا یہ ایک دشا نردیشک تھا اس میں شاید سمبھاؤ نہیں تھا کہ پورشوں اور محلاؤں کو سمان کارے کے لیے سمان تنخہ دی جائے بہت سے کارن رہے ہوں گے ساماجی کارن آرثی کارن اور کئی بھی کارن رہے ہوں گے لیکن جیسے جیسے سمیں بدلتا گیا جب یہ سمبھاؤنا دیکھیں سرکار نے اس نیتی نردیشک سدھانت کو کانونی روپ دے دیا ہے اور اب یہ آوشک ہو گیا ہے کہ سمان کارے کے لیے سبھی لوگوں کو سمان تنخہ ملے سمان ویتن ملے اور ایسا نہ کرنے پر دنڈ کا پراؤدھان ہے سجا کا پراؤدھان ہے آپ نے بہت جگہ سنو ہوگا کہ جب من ریگا یا کچھ انی ایسے کارے ہوتے ہیں جس میں سڑک بنانا ایرگیشن کا کام کرنا آدھی آدھی رہتا ہے اور ٹھیک ادار جسے سرکاری کانٹریکٹ ملا ہوتا ہے وہ جب مزدوروں کو ان کاریوں پر لگاتا ہے تو کئی بار ایسے پرکرن آئے ہیں کہ مزدوروں کو نیونتم مزدوری سے کم تنکھر دی گئی اور یا ایسا پرکرن سرکار کی نظر میں آ جائے اور نیائلے تک یہ بات پہنچ جاتی ہے تو ایسے ٹھیک اداروں کو سجا ملی ہے ارثات نیونتم مزدوری کا جو پراؤدھان ہے پرشوں اور محلاؤں کے لیے سمان ہے اور نیونتم مزدوری کا بھی پراؤدھان ہے اس سے کم دینے پر سجا ملے گی یہ نیتی نردیشک سدھانت تھا پہلے اب اسے قانون کا روب دے دیا گیا ہے یہی کلیانکاری دشا کی اور اشارہ کرتا ہے ہمارے سمبیدھان کی سرکار اسی نیتی نردیشک سدھانتوں کو جتنا ہی قانونی روب دے گی وہ سرکار اتنی ہی جنتہ کے بیچ جنتہ کی ہتیشی مانی جائے گی ایک اور پراؤدھان ادھارن پرتیک ناغرک کو سمان روپ سے جیوکہ کے پریابت سادھن ملیں اسے بھی ایک قانونی روپ دے دیا گیا ہے تو اس فکار ہمیں دیکھتے ہیں کہ سماج وعد کی ستھاپنا کے لیے جو بھارت کے پرییمبل میں ہے جو بھارت کے سمبیدھان کی پرستاونہ میں ہے اس سماج وعد کی پرابتی کے لیے کچھ دشا نردشک سدھانت بھاگ چار میں دیئے ہیں جسے سماج وعدی سدھانت کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے کسی بھی وشہ پر یا کوئی بھی وشہ احسانی ہے جس پہ گاندھی کے وچاروں کا پربھاؤ نہ ہو چاہے وہ ہماری سانسکرتی ہو چاہے ہم اپنے جیون شیلی کی بات کریں راج نیتے کی ویوستہ کی بات کریں ساماج ایک سوچ کی بات کریں سب میں گاندھی مہتما گاندھی کے وچاروں نے کسی بھی کھیتر کو اچھوٹا نہیں رکھا اسی لیے تو انہیں مہتما گاندھی کہتے ہیں اسی پرکار جس پرکار انک کھیتروں میں ان کا پربھاؤ ہے بھارت کے سمویدھان نرماتاؤں کے من میں بھی گاندھی کے وچاروں کا کافی پربھاؤ تھا اور وہ تو گاندھی کے سمککشی تھے سمکالین تھے نشت روپ سے ان کی چھاپ ان سمویدھان نرماتاؤں کے من میں مانس پتل پر تھی جب دشا نردیشکوں کی بات ہوئی تو کچھ ایسے دشا نردیشک تتو بھی ہمارے سمویدھان میں چوتھے بھاگ میں شامل کیے گئے جن کے پریڑنا کے سروت کے روپ میں ہم گاندھی جی کو دیکھتے ہیں اور اسی لیے یہ وچار دوسری شرڑی میں جو ہیں وہ نے کہا جاتا ہے گاندھی وادھی صدھانت گاندھی سے پربھاویت ہوئے صدھانت کون کون سے ہیں جس کو قانون میں بدلنے کی اپیکشہ ہم سرکار سے کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری سرکار کا کرتب بھی ہے کہ ان اپیکشاؤں کو ان اچھاؤں کو ان امیدوں کو وہ قانونن روپ دے اس میں کچھ صدھانتوں کی بات کریں تو انوچھے چالیس میں ایک بندو ہے راج پنچائتوں کا گھٹھن کرے گا اور انہیں اتنے ادھکار اور شکتیاں دے گا کہ وہ سوائت سہنسطہ کے روپ میں کارک کریں سمدھان نرماتا انہیں یہ بات اندیس سو سہتالیس سڑتالیس میں سوچ لی تھی اور اس پہ نرنہ لے لیا تھا اور اپیکشہ کی تھی کہ آنے والے ورشوں میں اچھت سمیہ میں سرکار یہ پراؤدھان کرے گی صدھانت سے یہ گاندیوادی صدھانت اب اپنے واسطوک روپ میں آگیا ہے اور ایک سمویدھانک پرکریہ کے تحت قانونن اب راج پنچائتوں کا گھٹھن آوشک ہے پورے دیش میں اور انہیں اتنے ادھکار دیئے گئے ہیں کہ اب وہ سوائت سنسطہ ہیں سکشم ہیں اور سوائم اپنے اپنے گاؤں کے لیے ایک پریابت سنسطہ کے روپ میں کارے کر رہے ہیں دوسرا گاندیوادی ویچار گاندی ہمیشہ پچھڑے ورگوں کے لیے بہت بات کرتے تھے نردھن نردھن ورگ کمجور ورگ دربل نربل مہلائیں ان کے لیے ان کے من میں بہت بہت سوش تھی تو انہوں نے ان کی شکشہ ان کے عارتھی خطوں کے لیے وشیش روپ سے انیک بار اپنے بھاشن میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس کے لیے پریرط کیا تھا پرنام کہ دربل ورگ پچھڑی جاتی نربل جاتیوں کی شکشہ تتھا عارتھی خطوں کی وشیش روپ سے انتی کا پریاس کرے گا کون سرکار اس کے تحت بہت سے پریاس ہوئے ہیں شکشہ کے پریاس وں کی یہ بات کریں تو مفت میں شکشہ لڑکیوں کو مفت شکشہ کچھ باروی تک اور شکشہ کچھ اٹھوی تک اس کے علاوہ بہت سے سکولرشپ کے پریاس پریاس جیسی سنسطح جو چھتیز گڑ میں ہے اس میں سرکار کے دوارہ مفت میں کوچنگ دی جاری ہے آدھی یہ سب اسی گاندی وادی صدحان تے پر بھاویت ہو کر کیا جا رہے تو اس پہ گاندی وادی صدحان تو نے بھی ہمارے سمبدان کو بہت پربھاویت کیا ہے تیسرا شرینی جو سمبدان کی ہے وہ ہے بودھک ادھار وادی صدحان سمبدان میں دشا نردیش کو میں ایک شرینی آتی ہے بودھک ادھار وادی صدحان intellectual liberal صدحان principles liberal لیکن جن کا سمبد بدھی سے ہو بودھک ان پر ادھار وادیوں کا بڑا پربھاو پڑا اور اس کے کچھ دہارن کی ادھی ہم بات کریں تو پہلا ہے چودہ ورش کی آئیو کے کم کے بچوں کے لئے نیشل شکشہ انیوار شکشہ دوسرا بھارت کے سبھی خشت میں ایک پریتن کرے گا دیکھ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ نیتی نردیشک سدھانتوں میں اپیکشہ ہے امید ہے اور جب امید کی بات ہوتی ہے تو اس کے واقعے جو ہیں نیتی نردیشک سدھانتوں کے وہ کچھ اس پرکار ہیں جس کی سماپتی پریتن سے ہوتی شاسن یہ پریتن کرے گا کہ راج پنچاہتوں کا گھٹن کرے شاسن یہ پریتن کرے گا کہ کمجور ورگوں کے انتی کا پریاس کرے شاسن یہ پریتن کرے گا کہ چودہ ورش آئیو کی بچوں کے لئے مفت شکشہ دے شاسن یہ پریتن کرے گا کہ دیوانی اور فوجداری قانون سمان ہو اس کا پریاس کرے گا آدھی 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 تو یہ جنتہ کی اپیک شائے ہیں اور اس لئے پریتن کرنے کی اپیک شاہ ہے کہ شاسن پریتن کرے اس دشا میں اور جب یہ پریتن سفل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قانون کا روپ لے لیا ہے اور ایک پرفیک لوگ کلیان کاری راج وہ ہوگا جس میں یہ سارے دشا نردیش سدھاند جو ہمارے اس چوتھے ادھائے میں دیئے ہوئے ہیں ان کی جتنی سنخیہ یہ سب کو جس دن ہم قانون روپ دے دیں گے اس دن ہمارا دیش ہمارا راج پرفیک کلیان کاری راج نرمیت لوگ کلیان کاری راج کی ستھاپنا کے تحت سب سے اہم بات ہوتی ہے آرث سرکش لوگوں کو ملے آرث نیا لوگوں کو ملے اور اس میں کیا پراؤدھان کیا گیا ہے پرتیق ناغرک کو سمان روپ سے جیوی کا کے سادھن پردان کرنے کا پریتن کرے گا راج جو ہے پرتیق ناغرک کو چاہے ستری یا پرش ان کو سمان روپ سے جیوی کا سادھن پردان کرنے کا پریاس کرے گا تو یہ تو ہو گیا آرث سرکش سمبند نیوے شکت اسی شرنی میں کچھ ان ادھارن ایک کے بعد یہاں آپ کو بتانا ضروری ہوگا دوسرا ہے دیش کے بھوتک سادھن کے سوامیت اور نیانترن سوامیت اور نیانترن کی ایسی ویوستہ جو ساروزن خط میں ہو ارث کسی ایک پریوار کسی ایک ویقتی کسی ایک طبقے کی یہ سمپدہ نہ ہو جائے کون سی سمپدہ دیش کی بھوتک سادھن جو سنسادھن ہے بھوتک سادھن ہے جو ریسورس ہیں اس پر کسی ایک کا نیانترن رہو سرکار کا پریاس ہونا چاہیے کہ سمپدہ سمان روپ سے سب کے لیے اپل ابد ہو اور سارجن اکھت اس کا ہو سکے ارثہ سرکار جب قانون بنائے ان سمبندوں میں ان قانون اس بات کے لیے پریرد تو نہیں کرے گا کہ یہ سمپدہ کسی ایک پریوار یا گھٹے تک جاری ہو کسی ایک طبقے تک کسی ایک سمدائے تک جاری ہو یہ اس کے لیے جروری ہے دیکھنا تیسرا دھان اور اتپادن کے سادھنوں کا نیائے اوچت بٹوارہ دھن اور اتپادن کے سادھن یعنی پیسہ منی اور اتپادن کے جو سادھن ہے ان کا بٹوارہ ہو برابر بٹوارہ ہو نیائیوچت بٹوارہ برابر کارت ہے نیائیوچت ترک سنگت بٹوارہ ہو ایسا نہ ہو کہ جو بھی یہ ریسورس ہیں یہ کچھ لوگوں تک ہی سیمت ہو رہے سارمزن نکھ کو کسی بھی پرکار سے ہانی نہ پہنچ اس کے لیے دھن کچھ ہی لوگوں کے ہاتھوں میں کندرت نہ ہو جائے یہ سرکار کا کوئی سا بھی قانون بناتے سمیں پریاس ہو نا چاہیے اس لئے بارم بار سرکار کے دوارہ بنائے گئے بہت سا آرث کانون کو لے کر کئی لوگ سندیح بتاتے ہیں کہ یہ کانون کہیں کچھ ورگ تک ہی کہ لوگوں کو ہی فائدہ تو نہیں پہنچائے گا ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن کل ملا کے یہ صدحانت عطی مہت پور اس بات کے لیے ہے کہ سنشت بنائیں ان صدحانت کو سوچ کر دیکھ کر یہ سنشت کرے کہ اس کے دوارہ بنائے جا رہے کانون اس نیت کے انصار چل رہا اگلا چاہے ستری یا پرش سمان کارے کے لیے سمان ویتن پدان کرے گا یہ راج پریت نہ کرے اور یہ سفل بھی ہو چکا ہے اب سب جگہ سمان کارے کے لیے سمان ویتن دیا جاتا ہے پانچ واب ستریوں اور پریشوں کے سواست اور شکت تثہ بالکوں کی سکمار عورثہ کا درپ یوگ نہ ہوئے دیکھیں اس کی شبد داولی راج شرمیق پریش جس میں بہلائے ہیں اور پریش ان کے سواست کا خیال لکھے گا اور ایسی بالکوں کی جو سکمار عمر ہوتی ہے تینڈر ایج جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں انگریجی میں تینڈر ایج اس کا خیال رکھے گا اور یہ سنشت کرے گا کہ ان کا دروپیوگ تو نہیں ہو رہا ہے آرث مجدوری کے قارن ایسے کام یا ویعوسائے انہیں نہ کرنا پڑے جو ان کی آیو یا شکتی کے انکول نہیں ہیں انیتھا یا شوشن کہلائے گا آرث تنگی کے قارن جدی بچوں سے محلاؤں سے ایسا کار کیا جا رہا ہے جس کی اپیکش ان سے نہیں ہے ان کے شارین کی ستھی کو دیکھ کر ان کی سکمار عمر کو دیکھ کر ایسی ستھی میں سرکار کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کانون بنائیں جس سے ان کی شارین ستھی کو اکھوں نے بنائے جا رکھ سکے جس سے ان کے دوارہ ایسے کار نہ کرائے جائیں جو گیر واجب ہوں انوچت ہوں ان کی شکتی یا ان کی آئیو کے نکول نہ سرکار کو ایسے پراؤدھان کرنے کی اپیکش ہے سرکار کو ایسے کانون بنانے کا پریاست کرنا چاہیے اور سرکار نے بنا لیا ہے اگلا ڈائریکٹی پرنسپل آرثیق ڈشت سمبند میں راج بچوں کے سوست وقاص کے لیے اوصر اور سوویدھائیں پردان کرے کرے گا نہیں کرے بچوں تتھا یوکوں کی شوشن تتھا بھوتک یا نیتک پریدیات سے رکش کرے یہ سرکار سے اپیکش ہے کہ وہ بچوں کے سوست وقاص کا پریاست کرے ارثات ان کے لیے شکش کا پراؤدھان کرے کھیل کود کا پراؤدھان کرے لائبریری آدھی کا پراؤدھان کرے آدھی آدھی اور ایسا کرتے ہوئے اور ایسا کرنے کے لیے وہ سمبندت قانون بنائے اگلا راج اپنے آرثک سنسادھنوں ایوام وکاس کی شیما کے انسار کوشش کرے کہ سبھی ناغرک یوگیتہ کے انسار روزگار پاس کرے یوگیتہ کے انسار روزگار دلانے کا پریاس کرے پریاس اس لیے آرثک سازن جڑے ہوئے ہوں سرکار یہ کوشش کرے کہ لوگوں کو شکش ملے بیکاری بیماری وردہ ورثہ وکلانگتہ اس میں سرکار سہایتہ کرے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سرکار نے بہت سے ایسے پراؤدھان کیے ہیں بہت ایسی یوزنائیں چلائیں ہیں جس کے تحت اب راج کے نواسیوں کو شکش مل رہی ہے مفت میں بیوروج گاری کو ہٹانے کے لئے سرکار نے کئی یوزنائیں بنائی ہیں ایسی یوزنائیں ہیں جس میں وردہ وستہوں کے لئے وردہ وستہ میں چلے گئے پرش محلاؤں کے لئے کچھ منورنجن کی یوزنائیں ہیں رہنے گھومنے کی یوزنائیں بنائی گئی ہے ایسے وکلانگتہ سے جو گرسیت ہیں جو بچے جو لوگ وکلانگ ہیں دربھاگی سے ان کے لئے بھی ترکار نے بہت یوزنائیں بنائی ہیں سواست سمبندی یوزنائیں تو سبھی ورک کے لئے ہیں پر وشیش روپ سے ان کمجور طبقوں کے لئے اگلا آرثک سمبندی صدھانت راج ایسا پریاس کرے گا کہ ویکتیوں کو اپنے انکول اوستھاؤں میں کار کرنا پڑے اسطریوں کو پرسوتا وستھا میں کار نہ کرنا پڑے اسطریوں کو پرسوتا وستھا میں کار نہ کرنا پڑے کار باتی ہیں ویک کار مکت رہیں گربہ وستھا کے کال میں لیکن ان کی نوکری نہ جائے یا دیوے کہیں نوکری کرتی ہیں اب یہ بھی ایک قانون بن گیا ہے اور تو اور لوگ کلیان کاری دشا میں ایک قدم اور ہے کہ ماتر اب ان کی نوکری بچی ہی نہیں رہتی بلکہ اس کے اترک انہیں چار ماں پانچ ماں چھ ماں جیسا بھی پراؤدھان ہے اس کے انسار انہیں اترک چھٹی بھی ملتی ہے اور وہ بھی پور ویتن کے ساتھ کتنا بڑا کلیان کاری قدم ہے پر کتنا بھی بڑا ہو سرکار سے یہی اپیکش ہے کہ وہ سبھی طرح کی کلیان کاری یوجنائیں جس کا ادیش جنتہ کی بھلائی ہے اسے لاغو کرے آرث دشا میں اگلا صدھانت راج ایسا پریاس کرے گا کہ کوئی ویقتی اپنی کمجور آرث ارث اصطیق کے کارن نیا پراپ ہونے سے ونچت نہ رہے اس لیے آرث روپ سے پچھڑے ورگوں کو نہ شلق قانونی سہایتہ پردان کرنے کا پریاس کرے گا اور اس دشا میں بھی کئی قانون آ چکے ہیں اور سرکار اس بات کا پریاس کرتی ہے کہ جو بھی ویکتی جو عارتھ روپ سے کمجور ہے اسے وکیل مہیا کرا سکے اسے قانونی سہایتہ پہنچا سکے آدھی آدھی اگلے آرثک پرادھان راجعہ کرتا بھی ہوگا کہ گاؤں میں ویکتی اتھوا سہکاری آدھار پر کٹیر ادھیوگ اس دشا میں سرکار کو بھی بہت کام کرنا ہے کٹیر ادھیوگ کی اس سرکار کے جو پریاس ہیں اس کو بہت بڑھانے کی جرت ہے اور یہ کٹیر ادھیوگ کا وچار گاندھی ان وچار دھارہ سے کافی پر بھاویت ہو کر یہاں لیا گیا ہے کٹیر ادھیوگ سے سمانتی کی سدھانت گاندھی جی کے بہت نکٹ تھا تو راجعہ سے اپیکشا ہے کہ وہ کٹیر ادھیوگ کی اس تھاپنا میں پرچان دے گی اگلا راجعہ بات کا پریتن کرے گا کہ کرشی اور دیوگ میں لگے مزدوروں کو اچت اوقاش اور وشرام مل رہا ہے ساتھ ہی انہیں ساماجک سانسکرتی انتی کے اوسر بھی مل رہا ہے راجعہ کو اچت اوقاش اچت وشرام مل رہا ہو ارثات سپتاہ میں کتنے دن کی چھٹی پرتی دن کتنے گھنٹے کا کار وشرام کے کتنے گھنٹے آد یاد یہ سب کا پراؤدھان سرکار کو قانونی روپ سے کرنے کی اپیکشہ ہے اور سرکار نے یہ کر بھی لیا ہے یا ابھی بھی اس میں دھراتل پر دیکھا جائے